بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین سب سے پہلے گفتگو کرتا ہے میرے اتھار علیہ السلام کے ابنا کے اسما کے متعلق ان کے بیٹوں کے ناموں کے متعلق ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو یہ حدیث پیش کریں دیکھیں اگر کسی شخص کا نام میں نے آپ کو بتایا بتایا کہ اگر کسی شخص کا نام حسن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نام حسن مراکش کے کینگ کی وجہ سے حسن ہے اگر کسی شخص کا نام عمر ہے آپ کان سے کہتے ہیں کہ اس نے عمر کی وجہ سے عمر رکھا اور بھی عمر تھے وہاں پر صحابہ صرف عمر بن الخطاب نہیں تھا بہت سارے عمر تھے آپ ہمیں حدیث پیش کریں کہ اپنے بیٹے کا نام امیر المومنین علیہ السلام نے رکھا اس کی والدہ نہیں رکھا اس کے معمون نہیں رکھا دوسرے لوگوں نہیں رکھا اور عمر رکھا اس لیے عمر رکھا ہے کہ وہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے رکھا کھنیا کی جب بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کو پتایا میں اس لیے پوچھا تھا کے آپ کی تعلیم کتمی ہے کھنیا لوگ دیتے ہیں مثلا ابو لاحب ہے یہ کھنیا مسلمانوں نے ابو لاحب کو دیا ابو جہر کو مسلمانوں نے کھنیا اس کو ابو جہر دیا وہ اس کو اپنا کھنیا اس نے خود نہیں رکھا اس کے باب نے نہیں رکھا ابو جہر کا اصل کھنیا ابو الحکم تھا مسلمانوں نے اس کو گالی کے طور پر ابو جہر کہا تھا یہ کھنیا لوگ دیتے ہیں ملعظہ فرمائی ہے یہ fund 삽ّا لدفع المخاوف اليومیہ ہے علی ابن یوسف متحرح اللی رحمت اللہ علیہ کی امیر المعنین علیہ السلام کے بیٹے جس کا کنیا ابو بکر کانو لہو سبع و ایشون ذکر و ان تھا اس کے ستائیس بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام محمد اس کا نام محمد ہے کنیا اس کا ابو بکر ہے آپ ایک حدیث پیش کریں نا کہ امیر المعنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا کنیا لوگ رکھتے ہیں اور ابو بکر رکھا ابو بکر ابن میں قحافہ کی وجہ سے رکھا دنیا میں اور بھی ابو بکر رکھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر اسی کی وجہ سے یہ مقتل الخوارزمی ہے یہ اشیاء کے بھی مقتل نہیں ہے مخالفین کی مقتل ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہاں پر جن لوگوں میں کربالہ میں شہید ہوئے ہیں اس میں ابو بکر ابن علی ہے اسم عبداللہ اس کا اسم عبداللہ یہاں پر لکھا گیا ہے اس کا اس نام اس کا یا محمد یا عبداللہ اچھا چیزی کتاب مقاتل میں مقاتل طالبین ہے ابو بکر نے عریب نے ابی طالب علیہ السلام لم یعرف اسم ہو гром یعرف اسم ہو وہ دیکھ رہا ہوں نا پرداتا ہے کہتے ہیں میں مولمی ہوں اس کا نام غیر معلوم ہے تو نام اس کا یا محمد تھا یا عبداللہ تھا یا غیر معلوم تھا اس کا تاریخ میں درج نہیں ہیں تو آپ کہاں سے کہتے ہیں اس کا نام ابو بکر تھا تم کہاں سے کہتے ہو امیر المعنی علیہ السلام نے اس کا نام ابو بکر جھوٹ اگر دلیل ہے نا ادعا تو بہت ساری چیز انسان جھوٹی چیزیں ادعا کر سکتا میں نے آپ سے دلیل منگا تھا کہ ایک حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ امیر المعنی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا نہیں ہے یہ ابو بکر ابن قحافہ کے نام پر وہ کنیا ہی نہیں ہے عمر بن الخطاب کے متعلق اس کے طرف آئیں گے یہ کتاب علیہ السلامی 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 علیہ کتابہ کے نام پر انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ اچھا یہ کتابہ مقاتل الطالبیین اول فراج اسفہانی قثمان ابن علی بن ابی طالب واثمان ابن علی هو اللذی رویان علی علیہ السلام انما سمیتو باسم اخی عثمان ابن مزعون میں نے اکابی دیا تاب کو کہ ان کا نام عثمان ابن مزعون پر رکھا میرا نام دیلا کام ہے آپ کا کام حوالہ دینا ہے آپ کے لئے ثابت کرنا ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا عثمان ابن عثمان کے نام پر میری طرف دیکھو عبداللطیف میری طرف دیکھو تم نے ایک حدیث دکھایا ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا تم نے صرف یہ دکھایا ہے کہ اس کے بیٹے کے خونیاں ابو بکر تھا تم نے یہ تو نہیں دکھایا کہ ابو بکر نے قحافہ کے وجہ سے اس نے ابو بکر رکھا کہ کوئی بھی ابو بکر ہو سکتا ہے خونیاں رکھنے والا کون تھا وہ تو تم نے دکھایا نہیں ہے عمر کے متعلق تم نے کیا میری طرف لکھو نا تیری سے بات کر رہا ہوں تم نے کب دکھایا ہے کہ عمر بن خطاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے حوالہ تو دینا تیرا کام تھا تم نے دکھایا ہی نہیں ہے تو کیوں کہ تمہارے پاس حوالہ ہے ہی نہیں ہے عثمان بیٹے کا نام عثمان مانتے ہیں عثمان تھا عثمان بن مزون کی وجہ سے جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سننے ترمیزی میں میں نے دکھا دیا کہ اس کا نام عمر تھا میں نے دکھا دیا دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت آپ نے کہا تھا حوالہ دکھاؤں میں نے دکھا دیا اس بیٹے کا نام عمر تھا مان بھی لینے کہ عمر تھا تم دکھاؤں کہ عمر عمر بن خطاب دس بیس صحابہ کا نام میں نے دکھایا ہے کہ ان کے نام عمر تھے تم دکھاؤں نہ کہ عمر بن خطاب کی وجہ سے عمر رکھا ہے انہوں نے وہ تو تم نے دکھایا نہیں اچھا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف جو اس وقت ایمان لачеکے تھے جو اس وقت ایمان ل HJ جو اس وقت ایمان لے ان پر روضہ واجب ہے دوسروں پر ایمان �اجب نہیں ہے روضہ واجب نہیں ہے دوسروں پر یہ کیا استدلال آپ کا ایمان والوں تم پر روضہ واجب ہے روضہ واجب ہے تک قیامت تک لوگ آجائیں اس پر سب پر واجب ہے جتنے ایمان والے ہیں قرآن مجید میں جو خطابات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اچھا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کیونکہ آپ کے باس جواب نہیں تھا آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا میں نے آپ کو دیکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر کی بدفرین تکفیر کیا اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا یہ اس آیت کے شاہر نے نزولی ابو بکر عمر سبب نزولی ابو بکر عمر میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو عبداللاتیف میری طرف دیکھو ان اللہزین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ السم البقم اللذین لا یعقلون بخاری واضح طور پر کرے اس کا شانو نزولی ابو بکر عمر شر الدواب جب یہ ایک شخص شر الدواب ہے مجی بتاو کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات اس میں شامل مجی بتاو اس کا یہ ایک شخص جب شر الدواب ہے باترین کفار میں اس کا شمار ہے و کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات اس میں وہ شامل ہے جب ایک شخص کی اعمال حب تو چکے ہیں و کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات یہ سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے کیوں نہیں دے پیش لیدہ فتر رمے آپ نے اچھا پوری زمین پر کی حکومت اللہ تعالی نبو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت دیا دیکھ کتاب ہے الكشف والبین تفسیر القرآن تفسیر الفعال بی اب لوں کی تفسیر مجلد تاسع عشر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَاَيْلَيْ وَرَثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ كُفَّار کے السرزمین عرب وعجم سب کے سب فجعلهم ملوکاً وساسطاً وسکاناً ابو بکر عمر کو سب عرب وعجم عجم يعني پوری غير عرب نایم اللہ تابو بکر عمر کو پوری زمین کھوکمت تفسیر البغوی معالم التنزیل وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اَيْلَيُوَرِّثَنَّهُمْ اَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ فَيَجْعَلْهُمْ مُلُوكَهَا وَسَاسَدَهَا وَسُبْتَاناً کب ابو بکر عمر کو پوری زمین کی خلافت ملی پہلی بات ہے ابو بکر عمر نا مومن تھے نا عمل الصالحات تھے جو جنگوں سے باقے ہیں جنگ سے باقے والے عمل الصالحات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیا حبتہ عمل نازل کیا وہ ہیں کافر وہ شماری نہیں ہو ستا وعد اللہ اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات میں اچھا تفسیر ہے یہ کتاب ہے سننے ابن ماجہ شاب دار الفکر ملاحظہ فرمائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو بادہ پیغمبر سے کیا تھا وہ کیا ہے اچھی طرح سے دیکھ لو یہ زویتی الارض حتا رائیتو مشارقہا ومغاربہا وعطیتو الکنزین الاصفر والاحمرہ والابیضہ یعنی اضاہو الفضہ وقیل لی ان ملککا الہیتو زویلک پوری زمین میرے لئے چھوٹی ہو گئی ہے اور میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا میرے مغارب کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی حکومت ملک کا تیری حکومت اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک ہے جہاں تک تیری نگاہ ہے تمام ادیان پر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو ظاہر کرے گا اپنے دین کو غالب کرے گا یہ مسندہ احمد بن حنبلہ جل نمبر تاسے والسلسون انتالیسہ ملائزہ فرماؤ پوری زمین کے جو حکومت ہے وہ کیسی حکومت ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی سیئے اسناد سیئے لا یقع لا ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما یعزهم اللہ پوری زمین میں کوئی گر نہیں بچے گا چاہے امٹی کا گر ہو چاہے اون کا گر ہو مگر یہ کہ اس میں اسلام داخل ہو جائے گا یہ وعدہ وہ وعدہ ہے لیظہروا على الدین کلی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وہ وعدہ اچھا عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین پہلے اب ابقر عمر کا ایمان ثابت کرو پھر وعد اللہ الذین آمنوا من الصالحات ہم دیکھیں گے کیا اس سے خطاب ابقر عمر ہے یا نہیں ہے آپ نے تیم مکمل ہو چکا ہے بسم اللہ آپ لگا دیں ہم بسم اللہ آپ اپنی تعلیم کے پاس یہ اس نے کہا تک اپنی تعلیم کے پاس یہ جھوٹ کہہ رہا تھا بات کرنا چاہتا مہترم سامین یہ دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھ دیتا ہوں یہ کتاب ہے مناقب آلی عبی طالب یہ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے اس کے طرح آپ یہ دیکھ لیجئے آپ بتا دیجئے آپ اس میں دیکھ لیجئے دیکھیں آپ بیچ میں نہ ٹوکے اب یہاں جو نام لکھے حضرت عزی اللہ کی اولاد کی اس میں دیکھ لیجئے عثمان ہے عمر ہے ابو بکر ہے عثمان بن مزعون نہیں ہے اور عمر ہے عمر نہیں ہے بے وقوف آدمی تو اس کا اولاد میں عثمان بن مزعون کیسے آئے گا آپ اپنی طن میں بات کریں ابو بھئی یہ بات دیکھیں میں نے وہ ذکا تھا کہ اگر آپ حضرت بات کریں میں مداخلہ کروں گا ابو بھئی یہ کوئی جملہ ہے کون کے بیٹوں کے نام عثمان بن مزعون نہیں ہے عثمان میں مزعون ایک آدمی تھا بڑھا تھا جنگ بدر میں وہ شہید ہوا تھا وہ کیسے وہ عمیر علیہ السلام کا اولاد میں ہو رہا ہے آپ تو سنونا دیکھو میں نے آپ کو نہیں ٹوکا یہ آپ نے جتنی عوام بتائیں میں نے کہا تھا اگر میں غلط بات کروں تو مجھے ٹوکو کون بے اصولی کر رہا ہے کون بے اصولی کر رہا ہے کون بے اصولی کر رہا ہے آپ سنو تو سہین ہے حوالے دے رہا ہوں میں آپ سنو تو سہین چھنڈے رہو تھوڑا سا اب یہ دیکھ لیجئے یہ سامین کتاب ہے انہی حضرات کی شیعہ حضرات کی مہتبر کتاب ہے الارشاد ٹھیک ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضرت عزی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد لکھی ہیں انہوں نے زبر زیر پیش بھی لگایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے زبر زیر پیش بھی لگایا ہوئے ہیں عمر ہے عمر نہیں ہے ٹھیک ہے عمر نہیں ہے پرحل اس کے علاوہ بھی حوالے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا لیکن فلال اتنے ہی کافی ہیں اب آیاتے ہم اپنے اصل مدعا کی طرف تو سامین انہوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے یہ بات کہی تھی کہتی ابو بکر سے ابو بکر کنیت ہے نام نہیں ہے تو کنیت بھی تو آپ نے تسلیم کی کنیت بھی آپ نے تسلیم کی ٹھیک ہے کنیت آپ نے تسلیم کی اب یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہتی آپ کہتے ہیں کہتی ابو لہب ابو جہل یہ کنیت ہے دوسروں نے رکھی تو بھائی یہ کافروں والی کنیت آپ کو آپ ایک روایت پیش کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ ٹائمزہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہہ تھا آپ دیکھو آپ ٹائمزہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں آپ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں اب سوال تو پہلے سنوچی طرح سے سوال آپ سے آپ پانچ منٹ زیادہ لے لو تم تان زیادہ لے لو لیکن سوالات کا جواب دے دو میری تن میں نہ بولے پانچ میں نہ بپنے پاس رکھیں میری تن میں نہ بولے میری تن میں نہ بولے میری کوئی وقزہ نہیں کر رہا یہ آپ نے کہنے سے وقزہ ہو جائے گا بھئی آپ یہ دکھائیں کہ امیر المعنی علیہ السلام نے کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کنہوں نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا یا اپنے بیٹے کا نام انہوں نے عمر کے نام پر عمر رکھا یہ حوالہ پیش کریں یا عثمان نے اپنے افان کے نام پر عثمان رکھا یہ آپ پیش کریں سن دو لیں ابو بکر کنیے تھے انہوں نے یہ بات تسلیم دی صحیح ہے اور یہ بھی کہہ دیا میں نے کنیا لوگ رکھتے ہیں کنیا لوگ بھی رکھتے ہیں ضروری نہیں ایک والد رکھتے سن لو نا بھائی سن لو نا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھا پھر نبی علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ اے علی آپ نے کیا نام رکھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہرم نام رکھا ہے یہ آپ لوگوں کے روایت یہ عمریہ کی روایت ہے تو ہے نہ روایت تو سن لو نا میرے بھائی برحال نام کون رکھتا ہے یا تو والد رکھتا ہے یا بڑا رکھتا ہے علی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نام نہیں رکھے انہوں نے کنیا تو نہیں رکھی بھاروں والوں نے رکھی ہیں عجیب منطق ہے ان کی یعنی ان کی اولاد کے نام کوئی اور آ کر رکھیں گا ہم آ کر رکھیں گے یہ منطق آپ اپنے پاس رکھیں اچھا پھر انہوں نے کہا کہ عمر بہت سارے تھے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ علی اگر کوئی نام رکھتا ہے تو علی سے کیا مراد ہوگی علی سے کیا مراد ہوگی حالانکہ علی بن طلق بھی ایک صحابی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں علی کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ علی کے علاوہ دیگر صحابہ کے نام بھی تو علی تھے تو علی اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس سے مراد یہی مشہور صحابی ہوتے ہیں علی اللہ حضرت علی اسی طریقے سے ابو بکر سے کون مراد ہوگا انیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حضرت علی باقی اب انہوں نے کہا کہ عثمان بن مزعون ہیں انہوں نے مزعون کی حوالے سے جو ایک روایت پیش کی بے صدیق روایت پیش کی انہوں نے انہوں نے جو بے صدیق روایت پیش کی اس سے صدیق رہے ہیں عثمان بن مزعون تھا بھائی اس کی صدیق علاو صدیق علاوہ آپ نے پیش کیا ہے آپ صدیق پیش کیجئے گا اور ترمیزی والی میں نے ان کو روایت کہا کہ جی آپ کھول کے دکھائیں انی ٹن میں کھول کے دکھائیں انشاءاللہ پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن یہ نہیں کھولیں گے کیوں کہ ان کو پتا ہے ان کے بازوں میں دم خم نہیں ہے اس لیے یہ بیچ میں مجھے ڈسٹرپ بھی کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے ناموں کے حوالے سے بات کہ میں نے دکھایا کہ ان کی اپنی کشاعت کے اندر عمر لکھاوا ہے عمر نہیں ہے عمر لکھاوا ہے صحیح ہے یہ صرف ان کے کیاساتھ ہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے سورہ حجرات کے حوالے سے مخاطب حاضر کے لیے آتی ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ اگر حاضر مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام مسلمان والے مراد لیتے ہیں آپ یا نہیں لیتے اس کا انہوں نے کوئی نہیں جواب دیا دوسرا سوال ہم نے ان سے کیا تھا کہ جی آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں آپ کے نزدیک کیا مراد ہے اس سے آپ وہ بھی تو واضح کرے ہیں انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا پھر تیسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ جو مراد لیں اگر آپ بعد والے مراد لیتے ہیں تو ماذا اللہ آمنو منکم یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ الفاظ ماذا اللہ بیکار جائیں گے اگر آپ بعد والے مراد لیں گے تو اور پھر آپ کو یہ الفاظ بیکار جائیں گے پھر یہ واحد ہے ان کے لئے کس طریقے سے ثابت کرتا ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بہرحال تو انہوں نے یہ جو باتیں کہی تھی فلال تو ان کا جواب ہوا پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سورے حجرات کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب نہیں دے تھے جب اللہ رب العزت نے اپنا وائدہ ان حضرات کے ساتھ پورا کر کے دکھا دیا کیامرہ کے سامنے بیٹھو کوئی بات نہیں الہ رب العزت نے جب اپنا وائدہ ان حضرات پورا کر کے دکھا دیا تو یہ معلوم ہوئے ہوا معلوم ہوا سورے حجرات سے جو آپ کی آسیات کر رہے ہیں وہ آپ کی کی آسیات ہیں یہ ایمان والے تھے یہ امن سالے تھے تب ہی تو اللہ نے ان کو زمین کی خلافت دی تب ہی تو اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا نبی علیہ السلام کے بعد پھر آپ نے تفسیر سالوی پڑھ دی جو تفسیر پڑھے نا مطلب اپنا نہ لیں وہاں جمعی یہ تمام کی الفاظ نہیں ہے کہ جمعی عرب یہ تمام پورے عرب پر یہ اس طرح کہ کوئی الفاظ نہ تفسیر سالوی کے اندر ہیں نہ تفسیر بھگوی کے اندر ہیں بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہ تفسیر بھگوی دیتا ہوں بھگوی دیتا ہوں بھگوی دیتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ علیہ السلام یہی تو خیانتیں کرتے ہیں یہ وہی تفسیر بھگوی ہے سامین وہی تفسیر بھگوی جو میں نے نہیں بلکہ علیہ عاری صاحب نے اٹھائی ٹھیک ہے اور وہاں سے اپنے جو ہے مطلب مطلب جو ہے اپنا مطلب یہ انہوں نے تفسیر سال بھی بڑھی القشبال بیان یہ یہاں واضح لکھا ہے آگے جا کر جو انشہ رہیں گے کہ وہی تفسیر جو کس نے پیش کی ہیں علیہ عاری صاحب نے پیش کی ہیں علیہ عاری صاحب نے پیش کی ہیں انہی تفسیر کے اندر آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت سے خلفاء راشدین کی خلافت ثابت ہوتی ہے یہ آیتیں خلفاء راشدین کی خلافت کرتی ہیں انہی تفسیر اپنا ٹائم شروع کریں آپ دس دس منٹ جو تھی وہ اس پر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا تھا کہ اپنا تعریف کرائیں گے جور بولا تھا کہ نہیں اس نے کوئی تعریف نہیں کیا اس کی تعلیم کیا ہے کہ تصر میں میں مولوی ہوں اچھا نام باپ بڑا رکھتا ہے بات صحیح ان کی لیکن یہ کہ باپ نے عمر ابن الخطاب کے نام پر عمر باپ نام رکھا ہے یہ آپ کو یہ حدیث میں پیش کریں نام کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے ان کے نام عمر تھے اور عمر نہیں تھا کیونکہ میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا آپ کے دوبارہ دکھاؤں میں کیوں دوبارہ دکھاؤں جب ایک دفعہ دکھا چکا ہوں کہ سننے ترمیزی میں وہ عمر ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی عمر ہے آپ دکھائیں کہ وہ عمر غلط ہے عمر غلط ہے عمر ہے کیونکہ ایک شخص جو میں ایک دفعہ کھول چکا ہوں آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں نا اس وقت آپ نے جواب بھی نہیں دیا میں ایک دفعہ کھول چکا ہوں آپ بتائیں کہ یہ کہ ایک شخص جو قلیل الزکر ہے تاریخ میں جو عمر ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے وہ قلیل الزکر ہے اس کی تقیسنی قصد سے نہیں ہے اور پرانے زمانے میں عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھتے تھے یہ رسم الخط عربی زبان بعد میں بنی ہے کہ عمر کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں عمر کو بغیر واو کے لکھتے ہیں ایک منصرف ہے غیر منصرف ہے یہ بعد میں شروع ہوئی ہے رسم الخط کی جو تصویب ہوئی ہے بعد میں اصلاح ہوئی ہے اس وقت شروع ہوئی ہے لیکن شروع زمانے میں دونوں ایک طرح لکھے جاتے تھے تو آپ کوئی واضح دلیل لائیں یہ بات ہے ان باتوں میں لکھا ہے ان دلیل پہلی بات ہے کہ عمر غلط ہے عمر ہے آپ کے بات کوئی دلیل نہیں ہے پھر آپ دلیل لے کہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوسرے صحابوں کے نام پہ نہیں رکھا عمر کے نام پہ رکھا آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام کے نام پہ اگر کوئی نام رکھتے ہیں تو صرف وہ علی علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں یہ کوئی ضروری ہے بھی کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی شخص کو محمد علی کے جو بکسر تھا وہ پسند ہے اس کے نام پہ علی اپنا پیٹے کا نام رکھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام علی یہ مخصوص ہے ان سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا وہ آب لوگوں کے کتب میں ہوگا شیعوں کے لئے یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام علی رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے ولادت کے وقت لوہ نازل ہوئی تھے اس میں ان کا نام علی وہ کابی مشہور ہے اچھا اب کہتے ہیں کہ عثمان بن مزعون میں نے ان کے اپنے کتب سے یہ مقاتل تالبین شیعوں کے کتاب نہیں ہے یہ نواسب کی کتاب ہے اس کے اپنے کتاب میں حدیث لکھی ہے ولی وہ سندہ نہیں اس کی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے عثمان بن مزعون کے نام پر رکھا تم لے کے حدیث لکھا تم ضعیف حدیث اپنے کتاب سے لکھا خوزمان بن مزعون کے نام پر رکھا تم نے تو کوئی حدیث نہیں دکھا ہے بغیر بغیر صرف دانت نہ دکھاؤ حدیث دکھاؤ تم بغیر کسی ادعا کے بغیر کسی دلیل کے صرف ادعا کے تقرار کرتے ہو آپ کہتا ہے انہوں نے مان لیا کہ ابو باکر کنیا ابو باکر کنیا ہم مانتے ہیں ابو باکر کنیا لیکن لوگ بھی کنیا رکھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف والد ہی کنیا رکھے بھائی ادھر دیکھو میری طرف عبداللطیف تم نے کوئی دکھا ہے امیر المہینہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام بیٹے کا کنیا ابو باکر رکھا ہے لوگ رکھتے ہیں اور پھر چلیں ان کی والدہ نے ابو باکر کنیا رکھا ہے اس کے پروسی نے رکھا ہے اس کے چچے نے رکھا ہے اس کے ماموں نے رکھا یا خود امیر المہینہ علیہ السلام نے رکھا ہے تم عام یہ دکھاؤ ہمیں کہ یہ ابو باکر خطاب کی وجہ سے ابو باکر رکھا ہے ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا نام باکر ہو ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا نام باکر ہو کیونکہ عربی زبان میں بہت سارے لوگ باکر رکھتے ہیں بیٹے کا نام اگر باکر ہے تو لوگوں نے اس کو ابو باکر بولا ہے یہ کہنا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ابو باکر سے محبت کی وجہ سے رکھا ہو اچھا تو یہ ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے اب یہ کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمِنُوا مِنْكُمْ عَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ ابو باکر میری طرف دیکھ عبداللطیف عبداللطیف تم ایک حدیث دکھاؤں اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ ابو باکر نے کہا ہو یا عمر نے کہا ہو یا عثمان نے کہا ہو دیکھو خلیفے خدوے دیتے تھے ان کو اپنی حکومت ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی خلافت قرآن میں آپ مجھے دکھاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ دیکھو میں نے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دیا ہے بخاری سے دکھا دیا ہے آیے حبت اعمال کہ اللہ نے کہا کہ ان کی عقل نہیں ہے انہ شرد دوابعند اللہ اس سمول بکم اللذین اللہ یعقیلون اس کا شان نزول ابو باکر عمر ہے پس ان کا نہ ایمان ہے نہ عقل ہے تم اپنی کتاب سے دکھاؤ ایک روایت کہ ان کی یہ جو اہم اس کا شان نزول اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ ابو باکر نے ادعا کیا عمر نے ادعا کیا کسی اور صحابے نے ادعا کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا ابو باکر عمر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے یہ صرف تم لوگوں نے ادعا کر رہے ہو اچھا ان کو خود پتہ بھی نہیں تھا اب میرے محترم ناظرین آپ کے خدمت میں عرض کریں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک اس کا مخاطب کون ہے اس کا مخاطب واضح طور پر امارے نزدیک امی تاہرین علیہ السلام ہے امی تاہرین علیہ السلام یہ وقت ہے اس آیہ کے نزول وہ موجود تھے امام حسین علیہ السلام موجود تھا امام حسین علیہ السلام موجود تھا امام زلین عابدین علیہ السلام عرش برین پر موجود تھے باقی امی علیہ السلام عرش پہ تھے سب امی علیہ السلام علیہ السلام کے نزول کے وقت موجود تھے اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ کہتے ہیں کہ اس آیت سے سب مراد ہیں اہلِ بیت امام مہدی علیہ السلام کی حکمت ان سب کی حکمت ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکمت ان سب کی حکمت ہے اچھا دیکھیں میرے محترم ناظرین آئیے میں سورہ مبارک ہے یہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمائے میری طرف دیکھو کیا تم مانتے ہو اس کا شان نزول ابو وقر عمرہ میری طرف دیکھو عبداللطیف ابو وقر عمرہ نے اپنی آواز بلند کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تو یہ آیت نازل ہوئی تھی اب مانتے اس بات کو نہیں مانتے جواب نہیں دے رہا اس کو جواب آتا ہے کیوں جواب نہیں دے رہا اس کا شان نزول ابو وقرہ عمرہ آپ اپنے بخاری میں موجود ہیں اچھا تم ہنسو دان دکھاؤ ابھی میں تمہاری دان ختم کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز بلند کروئے تو تمہارے عمال حبت ہو جائیں گے میرے محترم ناظرین یہ عمال کا حبت ہونا یہ ان کے کفر کی دلیل ہے یہ کہتا ہے کہ وعد اللہ لذین آمنو منکم عمل الصالحات ہے ملاحظہ فرما جن کے آج جس کی عمل حبت ہوتی ہے جس کی عمل حبت ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یرتدد منکم عن دینیہ ویموت فو کافرون جو مرتد بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا ہے ارتداد ہے اور وہ اسی حالت میں مرتا ہے ان کے عمل حبت ہو جاتی ہے دنیا و آخرت میں یہ اصحاب نار ہیں اور جے ہمیں شکل جہنم میں رہیں گے اچھا فرمایا وَأَشْرَكُو وَلَوَأَشْرَكُو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ مشرک ہو جائیں تو ان کے عمال حبت ہو جائیں گے آپ کے اپنے علام نے فرمایا ہے کہ حبت عمال کفر کی دلیل ہوتی ہے تفسیر القاسمی المسمى محاصن التعبیل ملاحظہ کرو لما كان عند اہل السنة المحبت للعامال ہوا الكفر خاصة اہل السنة کے نزدیک محبت عامال کفر ہے اس سوال کا جواب دے میری طرف دیکھو مولوی عبداللطیف گردان نہ دکھاؤ چرہ دکھاؤ آپ سے گفت گف کر رہا ہوں جب آیاء نازل ہوئے ابو بکر عمر کی مضمت میں کہ اگر آواز بلند کرو تو تمہارے ان کے عمال حبت ہو جائیں انہوں نے آواز بلند کیا ان کے عمل حبت ہو چکی ہے تو اینکا اس کو اب قسم عیار کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل کرتے ہیں آپ نے کہا کہ تفسیر ہے میں اس کا بھی جواب دے دوں تاکہ بغوی میں لکا ہے اور تفسیر سعلبی میں لکا ہے وفی الآیت دلالة واضحة على خلافة ابو بکر و عمر یہ اس کا اجتهاد ہے آیا کا نازل کیا کرتے ہیں بلی وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللہ یاستخلفنهم فی الارض کہ زمین پوری زمین کی خلافتن کو ملے گی ارض الكفاری من العرب والعجم آپ نے کہا کہ کسی میں نیئے کسی تفسیر میں نیئے جميع سرزمین مرادو میں آپ کے خدمت میں دکھا ہوں ایک من ایک اہا میں آپ کے خدمت میں دکھا ہوں یہ تفسیر روح المعانیہ روح المعانیہ فی تفسیر القرآن العظیم وصبع المثانی تأليف العالوسی البغدادي مجلد التاسع یا بمرزفر مئی لا يستخلفنهم فی الارض ای جعلهم خلفاء متصرفین فی الارض تصرف الملوک فی ممالکهم او خلفاء من الذین كانوا يخالفون من الكفر والمراد بالارض على ما قیل جزیرہ العرب بعض نکا ایک ارز مراد جزیرہ العرب وقیل معواه عليه الصلاة والسلام بعض لوگو نکا ہا كيف انکی اه ما یہ معواه غلط ہے ما اراهو کیونکی مابات سبانتا من مشارق الارض ومغاربہ ففی الصحیح زویت لی القرض فاریتו مشارقها ومغاربہ وسیبلغ ملک امتی ما زویہلي منہ میں نے اب کو کیا حدیث دکھا دیا میں نے اب کو کیا کہ اس سے مراد مشارق عرض و مغارب ہے ففی الصحیح مشارق العرض و مغارب ہے اس سے پوری زمین مراد ہے میں نے آپ کو مسلم احمد کی سیادیز دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ہر گھر میں میرا دین داخل ہوگا کچھ زمین کا کچھ حصہ نہیں ہے بہرحال آپ پہلے ان کا ایمان ثابت کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا یا نہیں دیا آپ نے ایمان ثابت نہیں کیا پہلے سے ہم نے ان کا کفر ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین حق عامال کی وجہ سے اور اللہ کے خیرے ان اللہین ینادونکمی وراء الحجرات کی وجہ سے اور دوسرے سے میں نے ان کا کفر ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین آپ نے ٹائم پرا ہو چکا ہے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی دیکھیں میزی کی روایت انہوں نے پیش نہیں گئی میں نے کھول کر آپ ذرا اس کو پڑھیں تو کہا کہ نہیں جی بس کھول دی تھی آپ کھول دو نا تم کھول دو اس کی سند زعیو ہے اس کی سند زعیو ہے ہم مطن پسطلال نہیں کر ہم سند پسطلال کر رہا ہوں سندو لو نا سندو لو مقاتل و طالبین مقاتل و طالبین انہوں نے پیش کی میں نے کہا کہ عثمان بن مضعوب پیش کیا تو میں نے کہا کہ جی سند کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب آپ لوگوں کی ہے اور یہ تھوڑی حجت آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیے یہی کہاں ہیں انہوں نے یہی کہاں کہ ہماری کتاب سامین از زریعہ لا تسانیف شیعہ اس کے اندر اس کو شیعہ شمار کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں گے میں آگے چاہتے ہیں لیکن چلیں ان کی بات ہم لے لیتے ہیں ان کی بات ہم لے لیتے ہیں چلیں تھی وہ ہمارا تھا زیدی تھا زیدی شیعہ تھا اب پول ان کے ہم لے لیتے ہیں آپ کی کتاب سے ہم نے ضعیف ریوایت ہم بھی بھی ایک ضعیف ریوایت پیش کر دیتے ہیں ضعیف تو نہیں ان کی موتبر کتاب سے ان کی موتبر کتاب سے میں ایک ریوایت پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا ٹائم دے میں ان کی موتبر کتاب سے آپ کے سامنے دیوائے سامین یہ کتاب ہے سلیم بن کیس جس کو یہ موتبر مانتے ہیں اپنے بیانات کے اندر اور یہ دیکھ لیجئے یہ اس کے اندر موجود ہے کہ کہ میں نے تین بیٹوں کے نام تین بیٹوں کے نام کیا رکھے ہیں ابو بکر عمر عثمان کہہ رہے تھے نا کہہ حضرت علی سے ہی دکھا دیں دکھا دیں یہ ان کی موتبر کتاب سے ضعیف تو یہ پہلے بولیں گے پھر وہ بولیں نہ بولیں وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن موتبر کتاب سے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے تھے ابو بکر عمر عثمان رکھے اس کا انکار کر رہے تھے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ دوسری بات ہم نے ارشاد کا بھی حوالہ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا علی ارشاد جو ان کی کتاب تھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اس کے اندر زبر زیر پیش لگی بھی تھی اس کے اندر زبر زیر پیش لگی بھی تھی عمر لکھاوا ہے عمر عمر نہیں ہے وہ عمر ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان کے علاوہ دیگر صحابہ کے نام بھی تھے علی اب کوئی بندہ علی نام رکھتا ہے تو ظاہر مشہور شخصیت کے نام رکھتا ہے عمر نام رکھتا ہے عثمان برحال ہم نے کتاب تو دکھا دی نہیں کی ایک مہتبہ اور مشہور کتاب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس آیت کے متعلق ہمارے نزدیک مراج جو ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں اور اہلِ بیعت انہوں نے کہا اہلِ بیعت میں بھی حضرت مہدی ہیں میں نے ان سے تین سوال کیے تھے کتنے سوال کیے تھے بھائی تین سوال کیے تھے انہوں نے صرف ایک کا جواب دیا باقی دو کو ہاتھ نہیں لگایا تو علی علی صاحب دو کو بھی ہاتھ لگایا وہ دو کون سے تھے میں نے کہا تھا کہ بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم اس میں آپ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود مسلمانوں کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود مسلمان تھے ان کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے اس کا انہوں نے سراحت کے ساتھ کوئی جواب نہیں دی کہے دیتے ہیں نا کہہ جی نہیں لیئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مہدی کو مراد لیتے ہیں تو حضرت مہدی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں لفظ آیا ہے آمنو جو ایمان لا چکے من گم مخاطب کے تو ماذا اللہ اگر ہم مارا مراد نہ لیں تو یہ دونوں لفظ اللہ کے قلعہ میں پاکھیں محفظ پھر آمنو منہ کرو گے یہ اللہ رب ان کو آپ کس دلیل سے خارج کرو گے کیا ان پر روزے پرز نہیں تھے کس دلیل سے خارج کرو گے اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا پھر بڑی مزے کی بات بڑی مزے کی بات انہوں نے خود تفسیر سال بھی پیش کی خود تفسیر بغوی پیش کی خود پیش کی اس میں سے نس نہیں نس تو نہیں پیش کی نا من جبیل عرب من العربی والا جم جو پیش کی تو وہ نس تو نہیں تھی وہ نس تو نہیں تھی نا اب وہ ایک عبارت پیش کی انہوں نے وہ ایک عبارت پیش کی انہوں نے اپنا مطلب جب ہم نے ان کو دکھایا کہ وہی تفسیر والا جو آپ نے دو تفسیر پیش کی وہی تفسیر والا وہی آگے لکھتا ہے کہ اس آیت سے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عجی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے وہی تفسیر والا یہ بات کہتا ہے تو کہتا ہے ان کا کیا سے ان کا کیا سے علیہ حضرت عالی صاحب میٹھا میٹھا ہپاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نہ کریں آپ جو تفسیر پیش کریں پہلے سنت والجماعت کی آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آج انشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی تفسیر اٹھائیں انشاءاللہ آپ اس تفسیر سے یہ ثابت کیجئے کہ صحابہ مراد نہیں ہے نبی اسلام کے زمانے میں موسلمان مراد دیئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مینکم اور آمنوں کا کیا جواب دیئے اس تفسیر کیا آپ نے تفسیر اٹھا رہے ہیں نا پھر آپ نے روح المہانی پیش کی روح المہانی پیش کی میں بھی آپ کے سامنے روح المہانی لگتا ہوں یہ ہے سامن روح المہانی روح المہانی سے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے جیسا پچھلی دو تفسیروں سے کیا تھا یہ دیکھ لیجئے یہ ہے روح المہانی یہ پوری بات نہیں پڑتے کہ یہاں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئے کہ کہ اس آیت سے بہت سے حضرات نے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے صحیح ہوں نے استدلال کیا ہے یہ روح المہانی ہے جس کو انہوں نے پیش کیا جس کو انہوں نے پیش کیا تھا لیکن وہی بات ہے نا کہ عبارت لیتے ہیں بات پیش نہیں کرتے جو ان کے خلاف ہوتی ہے تو بہرحال سامین ہم نے ان کے حصول پر رہ کر انہوں نے کہا اسلام ثابت کرو نام بدل دوں گا نام بدل دوں گا غلام عمر صاحب آپ کے حصول پر آپ کے حصول پر ہم نے الحمدلللہ دکھایا کہ حضرت عید رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے سلیم بن کے سلام عمر صاحب پھر ہم نے قرآن کی آیت دکھائی جس کا یہ جو جواب آپ دیرے وہاں پہ سامنے بسم اللہ رحمان بیٹوں کا تعالق ہے وہ تو ہم نے بار بار جواب دے دی کہ ایک حدیث پیش کریں چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو کہ امیر المعین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عمر بن الخطاب کی وجہ سے بیٹے کا نام عمر رکھا یا عثمان بن عفان کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے یا ابو باکر ابن قحافہ کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا خونیا ابو باکر رکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمنامی کی وجہ سے اگر میرا نام بیٹے حسن ہے فلانے نام آدمی کا نام بیٹے حسن ہے یہ کہتے کہ آپ اس میں دوست ہے یہ ایک نہائی تھی ان کی جہالت ہے بار بار اس میں میں ہم وزیر ٹائمز آئی نہیں کریں گے ان سے ہم نے کہا تھا کہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ابو باکر کی کفر کی دلیل عمر کی کفر کی دلیل یہ ہے کہ ان دونے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے حبت عمل کی آئین نازل ہوئی بار بار ان سے پوچھا ہے نا اگر اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے بھئی اب بھئی میری طرف دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر ہونا کیسے ثابت کرتے ہو کہتے ہیں اس نے ادائی نبوت کیا کیونکہ اس میں اس کے عمل میں اس کے ذنگی میں ایک وجہ کفر ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بہترامی کرتا ہے اس کے مذہمت میں حبت عمل نازل ہوتا ہے میں نے آپ کے قرآن کی آیت دکھائی ہے بہت سارے آپ کے اپنے علماء کے اقوال دکھا دیئے کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے آپ سے بار بار پوچھا ہے کہ ایک شخص کا عمل جب حبت ہو چکا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہے اس کو کیوں اللذین آمنوا عملوا الصالحات میں اس کو کیسے شامل کرتے ہو اس کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے اس لئے وہ گزر جاتا ہے جب بار بار اس شخص سے میں نے پوچھا ہے اس آیاء کا سبب نزول کیا ہے اس سے بڑا تکفیر اس کا جواب اس نے دیا ایک لفظ اس سے گزر جاتا ہے خاموش آتا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے یہ کہتا کہ یہ خطاب یہ خطاب کس سے ہے میں نے اس کا جواب دے دیا اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام سے ہے آیاء کا خطاب یہ دیکھو یہ ہے الاتقان في علوم القرآن عبد الرحمن سیوتی کی في وجوہ مخاطبات القرآن قرآن کریم میں جو خطابیں ہیں اس کے اقسام ہیں اس خطابات کے اقسام میں سے ایک خسم یہ ہے الخطاب العام والمراد به الخصوص مراد خطاب عام ہوتا ہے مراد سے خاص الفاظ ہوتا ہے حالان کہ حالان کہ یہاں پہ مراد عام بھی نہیں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات جو لوگ آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں میں سے ایمان عمل صالح بن جلائے ہیں ان میں سے ہم نے وعدہ دیا لازمی بات ہے سب کو خلافت نہیں ملے گئے اخواز کو خلافت ملے گئے ہر ایک کو نہیں ملے گئے پوری زمین کی حکومت اچھا تو یہ سے مراد کون ہے یہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت نہیں تھی یہ ان کی بے وقوفی ہے وَإِذَا أَخَذَا مِنْ بَنِي آدَمِ مِنْ ذُهُورِمْ ذُرِيَتْهُمْ عَلَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ اللہ تعالیٰ نے بني آدم کے ظهور سے اس دنیا کے خلقت سے پہلے ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے وہ موجود نہیں تھے تسعی کا کیا مطلب ہے اِذَا أَخَذَا اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمِ مِنْ ذُهُورِمْ ذُهُورِيَتَهُمْ یہ ان کی نافہمی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی ولادت سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا انسان کا روح مقدم ہوتا ہے اس کے وجود پر پھر ہمارے روایات میں تو بہت زیادہ ہے امام مہدی علیہ السلام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ تجاہل کر رہے ہیں آپ کو سمجھیں نہیں آرہی کیونکہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں میری طرف آپ دیکھ نہیں رہے آپ ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں میں نے اس لئے کوٹ کی تھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کا مطلب میں آپ کو دکھاؤں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنْ عَرْضِ عَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرْبِ وَالْعَجَمْ آپ کہتے ہیں اس میں لفظ جمین نہیں ہے یہ شخص کی نافہمی ہے میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کی تعالیم کتنی ہے عَلِفْ لَامْ جِنس کے لئے ہوتا ہے یا عَلِفْ لَامْ جَمْ کے لئے ہوتا ہے سب کو گرنے کے لئے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین دنیا میں جتنی حمد ہے اللہ کے لئے آپ کو یہ کہہ دیں اس میں جمین نہیں ہے وہ بے وقوف ہے وہ احمق ہے وہ جو کہہ دیں عرض والکفار یعنی سب کفار کا عرض اللہ نے مجھے وعدہ دیئے اور یہ میری حکومت ہوگی اللہ نے مجھے وعدہ دی یہ وعدہ دیا یا نہیں دیا بھئی آپ کے کتابوں سے جو وعدہ ہے پیغمبر کو وہ پوری زمین کی ہے وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں میں نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں ایک حدیث دکھاؤ کہ یہ ایک روایت دکھاؤں میں نے تو دکھا دیا روایت حدیث بخاری سے دکھا دیا کہ سوری حجرات کا نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے اس میں جو آیا یہ کفر ہے وہ واضح اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے میں نے اس کا کافر کہا ہے تو آپ کی کتابوں سے کافر کہا ہے تم نے اسلام ثابت نہیں کیا تم اسلام اس وقت ثابت کرو گے کہ ایک ایک دلیل کفر کا جواب دو گے صرف یہ نام رکھنے سے کہ امیر علیہ السلام کے بیٹے کنام ابو بکر ہے بھئی اس سے اس کا اسلام ابو بکر ابن قحافہ کا اسلام ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ تم دلیل نہیں لے کہ یہ ابو بکر ابن قحافہ کی وجہ سے ابو بکر رکھا گیا ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے البخاری چابدہ رحیات رات العرب یہاں پر صفحہ نمبر چارز چھ سو اکاون میں ملاحظہ فرمائی یہ اب سقیفہ بنی سعیدہ میں حدیث نمبر تین ازار چھ سو ارسٹھ وہاں پر جب گفتگو یہ سقیفہ بنی سعیدہ میں ابو بکر نے کہا عمر نے ابو بکر نے کہا صحابہ سے یا عمر کی بیاد کرو یا ابو عبید الجرح کی بیاد کرو اگر اللہ نے ابو بکر سے وعدہ کیا اب ابو بکر کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے مجھے وعدہ دیا حکومت کی تو کیوں کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ابو بکر سے جا کے بیاد کرو ابو عبیدل سے تو بیاد نہیں ہوئی تھی اس سے تو وعدہ نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے وعدہ ہوا ہے ابو بکر سے وعدہ ہوا ہے یہ احادیث المختارہ احادیث مختارہ ہے زیاء مقدسی کی ابو بکر عمر کو خود کو پتہ بھی نہیں کیا ان کے متعلقے ہیں یہ لوگوں نے جوت بنا دیا اس کو ابو بکر سے احتاج کر دیا زیاء مقدسی کی یہ سب احادیث سیئی ہیں زیاء مقدسی کی یہ سب احادیث انہوں نے سیئی احادیث جمع کیا اپنے کتاب میں اچھا یہاں پر روایت ابو عبد الرحمن بن عوف ان ابی بکر ابو بکر خود اپنے مرض الموت میں کتا فا اما الثلاث التي وددتو عنی لم افعلهن فوددتو عنی لم اكن کشفتو بایت فاطمہ و ترکتو پہلی بات ایک وقت میں بشتاروں کمینے جو عمل انجام دیا میں انجام نہ دیتا تو باحترطا پہلی بات یہ کہ یہ جو من اچرعی کیا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حق کے گرپر حضرت زہراء صلی اللہ علیہ حق کے گرپر من اچرعی کیا ایک کاش میں نکرتا وین اغلق علیہ 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 چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو بازے بات ہے ابو بکر کی خلافت اگر میری طرف دیکھو مولی اگر قرآن میں اللہ کا وعدہ ہوتا تو حضرت زہراء صلی اللہ علیہ حق کے گھر میں اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہ ہوتی کہ ابو بکر اب مرتے وقت کہہ رہا ہے کاش میں زہراء کے گھر پر حملہ نہ کرتا چاہے وہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اور زہراء جس شخص کے حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے اس شخص کا حکومت اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا اچھا پھر وہ کہتا وددتو عنی یون سقیفت بنی ساعدہ قضافتو الامر في عنق احد الرجلان ابو عبایدہ و عمر سقیفت بنی ساعدہ کے دن میں معافی چاہتا ہوں کہ تائمر میں بول گئتا لگانا اب میں تائم کمل ہوں گا جب آپ کے انگے میں رکل ہوں گا میں بول گئتا ابو علی علیہ السلام اور زہراء صلی اللہ علیہ میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والے تھے میں نے اس کے خلاف ان کے گھر پہ چرائی کیا اور میری طرف دیکھ عبداللطیف عبداللطیف میری طرف دیکھ جو حضرت زہراء صلی اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہوتا جو اہل بیت پہ حملہ کرتا گھر پہ خود کہتا میں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا یہ کفر کی دلیل ہے اچھا پھر کتاب وہ بیتا جراح کو میں سوم لیتا خلافت عمر کو سوم لیتا اللہ نے قرآن نے اس وعدہ کیا اس کو سعیہ کا پتر نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا اچھا پھر کتاب پھر کیا کتاب ودید توعنی سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی من هذا العمر کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ خلافت کس کا حق بنتا ہے فلا یو نازی وہ احد تاکہ اس میں کوئی نزع نہ کرتا اور بھائی تم تو کہتا اللہ نے وعدہ کیا دوسرے قرآن میں وہ خود کہتا ہے کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس میں مسئلہ میں نزع پیدا نہ ہوتا اور بھائی اگر یہ آیا یا تو ابو بکر کہتا ہے قرآن سے جاہل ترین شخص ہے اس کو قرآن نہیں معلوم یا یہ کہتا ہے کہ آیا ابو بکر خلافت سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے اور اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود زیاہ مقدسی کیتا ہے وہاں حدیث حسن عن نبی بکر یہ حدیث ابو بکر سے سیئے اچھا پھر ملازم فرماؤ دلیل پر دلیل یہ بخاری کی حدیث بخاری ہے چاب دار حیات طراث العرابی یہ باب الاستخلاف ہے قیلہ لے عمر لا تستخلف عمر سے کہا گیا کہ تم کسی کو خلیفانی بناوگے اس نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر کسی کو خلیفانی بناوگے اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفانی بناوگے تو مجھ سے جو بہتر ابو بکر اس نے مجھے خلیفانی بنایا اس کی سنت ہے اگر میں نہ بناوگوں تو یہ پیغمبر کی سنت ہے تو اس نے کسی کو خلیفانی بنایا تو یہ واضح دلیل ہے عمر کا کہ اس نے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے نہیں ہے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے اگر ہوتا عمر یہ جملہ نہ کہتا نہیں نہیں آپ نے ٹیمئر لگایا تھا نہیں میں نے چیک کیا تھا نہیں میں نے ٹیمئر نہیں لگا ابھی میں کمر توڑا شروع ہو گیا چلیں لے لے آپ تین منٹ لے لے چیک کیا تھا چیک کیا تھا اسی وقت مجھے بتا دیتے ہیں ٹیمئر میں لگا دوں میں بھول گیا تھا آپ کو کہنا چاہیے یہ تک لگا دیتے ہیں چیک کیا تھا اچھا یہ دیکھو یہ شرح قاضی عیاز ہے قاضی عیاز یحسوبی جس اصادس یا همپر او مارکس جملك ونقل کرنے کے بعد وان لما استخلف فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يستخلف اللہ نکسی کو خليفانی بنایا پیغمبرنے کیسی کو خليفانی بنایا اور یہ کیا تھا کہ اللہ نکسی کو خليفانی بنایا ابو بکر وفي حجة بینا ان نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينس على خليفة ابي باکر وو ماذبہ للسنہ والجماعہ وان عقدہ ولایت ابي باکر بالاختیار والجماعہ لا بالنص کہتا ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت نصف ہے نئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خليفانی بنایا اور اس کی خلافت کی دلیل اختیار ہے اور اجماع ہے نصف نئی ہے لیکن تو کہتا ہے یہ تو قرآن میں موجود ہے اچھا غایت المرام في علم الكلام لسیف العامدی یہ سب آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ قرآن سن جائل تھے ان کی قرآن نیا تھا کی قرآن میں ابو باکر کی خلافت امر کی خلافت لکی ہے یہ ملائزہ فرمی معتقد اہل الحق من اہل السنة واسحاب الحديث فو ان تعین الامام غير ثابت بالنص بالاختیار اہل سنة جو اہل اقی ان کی دلیل ان کی عقیدیه کی خلافت اختيار سواتی ہے اجماع سواتی ہے نص نیوتي قرآن نص نیوتي الحسام المسلول على منتقسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وقد انعقد الاجماع اجماع کا مخالف کافر رہتا آپ کے مذہب ہیں پتا اپنا آپ کو شيوں کی خلاف ابو باکر امر کی دین اسلام پر کو دلیل نیا ہے لا ہے اپنے اپ کو اپنے کافر بنا دیا اپنے اجماع کی مخالفت کیا وقد انعقد الاجماع على انہو صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينس لئمتی على استخلاف احد معیر فاغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفانی بنایا آپ کے ابو باکر امر کو خلیفہ بنایا یہ کہنا وہ خود ابو باکر امر بہرحال میں گفتگو کو سمجھ لیتا ہوں سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں اس آیت کو تلاوت نہیں کی کہ میں نے اللہ نے میری خلافت مجوادہ دیا خلافت کی قرآن میں کیوں اس نے قرآن کی مخالفت کی کہا کہ ابو حباید جرہ سے تم بیعت کرو یہ کہنا اچھا یہ بہت سار میں نے دلائل دیری آپ جواب دے دو چلو بسم اللہ